امرار خان کو گرستار کر لیا جائے گا یعنی کل امرار خان کو ایک سبوں پھر دبوچ کر سلاحوں کے پیشے ڈال دیا جائے گا ایٹی نائٹی پرسنٹ چانسز ہیں یا مخصوص دجیہ کارور انپوسز کے مطابق تقریباً خان کو کل یعنی کل امرار خان کی ایک ادھی زمانت کی انسل ہو جائے گی اور کل انہیں بقاعدہ گرستار کر لیا جائے گا اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یوم آنس نہیں ہوتے ہیں اور امرار خان کے گرد دیارہ تنگ کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹیں امرار خان کے لیے ہمیں اور جب اسلام آباد پہنچیں گے تو شاید اس کے بعد واپس لاہور امرار خان نہیں جا سکیں گے امرار خان صاحب نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک ہنگامی خطاب بھی کیا ہے کون سے آپ نے دکھا ہوگا ہے کتیس منٹ کا خطاب ہے اس کا امپورٹن ترین پوشن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن آخری پانچ منٹ آپ نے نوٹ کی ہوں گے کہ امرار خان صاحب جذبات کی ہوئے غصے میں بھی آئے بورڈن لگنے سے بھی دکھا الفاظ بھی تلخ ہوئے ایک کلکہ بات چیز کی ہے ایک ہم ترین بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا بات کرنا چاہ رہے اور کیا مرسیج دینا چاہ رہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کار جب امرار خان سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور اس مختلف عزالتوں میں جائیں گے ایک درجل سے زیادہ مقدمات ہے جا پر امرار خان صاحب مختلف عزالتوں میں پیش ہوں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مقدمات وہ ہیں جن میں کچھ دن پہلے تحریکی انصاف کے یا صلوبر صاحب آپ نے دکھا ہوگا شاہ مہد قریشی صاحب جب یہ بھانگے تھے ان کی زمانتیں خارج ہوئی تھی تو وہ اسی نوعیت کے مقدمات ہیں اور اگر ان کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں تو کال زیادہ ساتھ چانسز ہیں کہ امرار خان کی زمانت بھی ان کی زمانت میں خارج ہو جائے گی اور کال انہیں گرسار کر لیا جائے گا یا پھر ارقاضر ٹرس کے حوالے سے یا پھر نیب کی جو مختلف کی زمانت کے حوالے سے ان میں سے کسی نہ کسی میں زمانت خارج ہو جائے گی اور خان صاحب کو کال گرسار کر لیا جائے گا تو یہ بہت زیادہ لارجلی ریپورٹ ہو رہا ہے امرار خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ شپے ہوئے ہیں انہیں بھی میں پیغان دینا چاہتا ہوں کیا ہم یہ برداشت کرنے کو تیاریں اور ہم کب تک یہ برداشت کریں گے انہاریں ہمارے تباہ برباد ہو کر رہے گئے ہیں اب بیڑ بکری بننے کا وقت چلا گیا ہے اب قوم کا وقت یعنی اب قوم زیادہ ٹائم تک بیڑ بکری بن کر نہیں رہ سکتی اب قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا چونکہ فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے لوگ بیڑ بکری نہیں بنیں گے کب تک ہمارے لوگ کشتیوں میں جا کر ڈوبتے رہیں گے تیارے کریں اب احسجاج کرنا ہوگا اب آواز دوبارہ سے نکالنے ہوگی بکری بنیانی طور پر یہ کہہ رہے گے پر امن احسجاج کریں یعنی ان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے یعنی ان کے مصابق تو پھر اس کے بعد ایک پروٹس ہونا چاہیے تک مظاہر پاکستان کی مطبول دیل پارٹی ہیں پارٹی کے لیڈر ہیں اور انہوں نے کھل کر کہا ہے تین سے چار دفعہ کھا کے پر امن احسجاج کریں یعنی احتیاط کے ساتھ احسجاج کریں ایک ایسا احسجاج نہیں ہونا چاہیے جسے ملک کو نقصان ہو اداروں کی تذہیق ہو اداروں کے خلاف باتشیدوں خاصتوں پر ہمارے پولیس کیونکہ ایک سر پروٹس کو روکتی ہے ان کا بھی خیال کریں احتیاط کے ساتھ کیونکہ وہ ہم میں سے ہی ہے کہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے نوکریوں کے وجہ سے آگے کھڑے ہوتے ہیں لہٰذا اس معاملے میں بھی احتیاط کریں عمران خان نے کہا اس ویڈن کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید کی جو تذیق کی گئی ہے اس کے لیے جمعہ والے دن جمعہ کے نماز کے بعد سرکوں پر باہر نکلیں دبائی میں بڑے بڑے منیلونڈرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اکھٹھے ہو کر بندر بانٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ سب خوف زیادہ ہیں کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ گیا تو کوئی نہیں بچے گا ہو سکتا ہے کل گرتار ہو جاؤ اب یہ اہم ترین بات ہے کہ ہو سکتا ہے کل گرتار ہو جاؤ عمران خان نے چھے گیسز گنوائیں کہ ان چھے میں سے کسی ایک میں کل عمران خان کو گرتار کر لیا جائے گا ایک انہوں نے کہا کوٹا کیس ہے جہاں پر ایک نکیر کو مارا گیا اور وہ حزام عمران خان کے اوپر لگایا گیا جس کے بارے میں لیتیز کوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بٹو کائن اف یہ ایک پلین ہے یعنی بٹو کائن اف سکرپٹ ہے جہاں پر عمران خان کی حوالے سے اس کا گیرہ تنکہ یہ کیا جائے گا عمران خان نے ساری ٹائن لائن دکھائی اور اس کے بعد ایک تصابیر شیئر کی جہاں پر مظاہرین کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو خیل وہ اگرشتان کا در مرا ہے عمران خان نے نہیں مروایا بلکہ ان کے جو ریبلریٹی مختلف ٹائن کے ساتھ انہوں نے مروایا ہے انہوں نے کہا نو میں کے حالے سے بھی کیس ہے اور اس میں بھی اہمدرین سماعت ہے اور سالکھوں کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا اور مجھے پتہ نہیں چاہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے بھی مقدمات پچیس میریوں پر کر دیا گئے ہیں کل بہت کو افیبلی عمران خان کو اس معاملے میں بھی شاید ان کو ان کے زمانے کینسر ہو جائے پھر انہوں نے کہا میری بیبی کے اوپر کیسز کر دیا گئے ہیں میری بہن کے اوپر کیسز کر دیا گئے ہیں لیکن ان پانچ سے چھ دفعہ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے شرم نہیں آتی یہ سارے بے شرم ہو چکے ہیں امیران خان نے کہا کہ ہم غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلامے میں زندگی گزار رہے ہیں اور بڑیاں ہی طور پر جستان سے مجھے گردار کیا گیا تھا میرے سر میں ڈنڈا مارا گیا تھا یہ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے میں حیران ہوں کہ ہم لوگ کمی ہیں یا ہم لوگ کسی سے کم ہیں کہ ہمیں مارا جاتا ہے ہمیں گٹا جاتا ہے مار دھڑ کی جاتی ہے ہماری انہوں نے کہا یہاں پر سولہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئے پاکستان میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے نو میری کے حوالے سے میں وہ سارے ثبوت جا کر عدالت میں یا پھر جہاں پر بھی مجھے مکہ دیا جائے گا میں پیش کروں گا کہ ایسا پھر ثبوت تو دیکھ لیں پھر ساری چیز کو دیکھیں پھر کاروائی کریں یہاں پر انہوں نے کہا سولہ لوگوں کو مار دیا گیا لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر کوئی بات چیز نہیں کرتا نہ میڈیا بولتا ہے نہ عوام بولتی ہے نہ سوشل میڈیا بولتا ہے نو میہ کے دوران جنگ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اس دوران ہی لوگوں کو مارا گیا ہے انہوں نے کہا نو میہ کو جو کچھ بھی ہو وہ بھی پلین تھا اور اس کے پاس میرے پاس ثبوت ہے انہوں نے کہا یہ پلین بنا ہے کہ میری پارٹی کو ختم کر رہا جو اور اس کے لئے سارے جوڑ رکھیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو کنمنس کیا جائے کہ عمران خان ہے پاکستان کا مستقبل نہیں ہے تو یہ عمران خان کا خیداب میں لیکن ایک طور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے عمران خان نے ایک منصف کے اوپر اہتجاج کیا ہے بلکہ عدم اعتماد کیا ہے اور یہ اسلام آباد ہائی پورٹ کے محضر چیف جیسٹس ہیں اور ان کے اوپر آمیر فاروق صاحب کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے آپ کہاں سے انصاف ملے گا لہٰذا عمران خان نے عدم اعتماد کی ہے اسلام آباد ہائی پورٹ کے محضر جج کی اوپر یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے اور پھر جو کوئٹا کیس والا معاملہ ہے وہ کل سپریم پورٹ میں اس کی اوپر آرگومنٹ بھی ہوں گے اور بڑا اہم ترین معاملہ ہے لیکن کل کا دن انتہائی اہم ہوگا پولیٹیکل ہپننگ ہوں گے بہت ساری اور اسلام آباد کے اندر ریومانس نہیں ہوتے پریمچ اور فیکس ہوتے اور فیکس یہ بتا رہے گے کل شاید عمران خان کو تبارہ سی کرتار کر لیا جائے